آپ جو کہا گیا ہے کہ طاقتور محلہ اور طاقتور دیش وہ برکت صحیح ہے کیونکہ محلہ اپنی فیبلی کی ایک مہور ہوتی کیلی ہوتی ہے جس طرح محلہ جاتی ہے اس طرح جس طرح اپنے بچوں کو وہ تعلیم و تربیت دیتی ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آس تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے سنسکار نہیں ہے وہ سنسکار آپ دیتی ہیں آپ اپنے بچوں کو سنبھالتی ہیں تب جا کے ایک نیشن تیار ہوتا ہے نیشن آپ کی گود میں پلتا ہے آپ جس طرح سے جائیں اپنی اولاد کو سواب بنا سکتی ہیں اس لیے آج ہماری ذمہ داری بہت ہے یہ راجیو گاندی کے دین ہے سونیا جی نے ہمارے لیے بے حد لڑائی لڑی ہے اور راہو گاندی بھی اسی نقشق ادم پر چل رہے ہیں راجیو گاندی کی یہ دین تھی کہ انہوں نے پنچائت راج میں حصہ دیا اسمیلیو پارلمین میں بھی انشاءاللہ ہمیں عصہ ملے گا ایسا میں مانکے چلتی ہوں جس کے لیے سونیا جی لڑائی لڑ رہی ہیں لیکن اسی کے ساتھ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ان تمام ذمہ داریوں کے لیے ہم کو اپنے کو ذمہ دار میں بنانا چاہیے محسوس کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ سماد کو اگر کوئی بیدال سکتا ہے سماد کو اگر کوئی صحت مند سماد بنا سکتا ہے تو محلہ جگت وہ ہزاری ہماری محلہ شکتی ہے جو سماد کو ساکھترا صحت مند سماد جنا سکتی ہے